بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے جو فیٹ ہوں گے دونوں پرپینڈکولرز کے ان کا جو لوکس ہوگا وہ کیا ہوگا ایک آکزیلری سرکل ہوگا تو اس کو پہلے سمجھ لیجیے یہ آپ کے پاس ایک الیپس ہے اور یہ الیپس کے اوپر کوئی پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ٹینجنٹ لائن ڈراؤ کر رکھی ہے اور یہ اس کا ایک فوکس ہے مائنس سی زیرو اور یہ دوسرا فوکس ہے ایف ٹو سی زیرو اب آپ کیا کرتے ہیں ان دونوں فسائی سے ایک ایک پرپینڈکولر لائن گراتے ہیں یہ گرائی اور اس کی اوپر آپ نے یہ گرائی ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو دو فوٹ ہیں ایک یہ اس پرپینڈکولر کا اور دوسرا یہ اس پرپینڈکولر کا ان دونوں کا جو لوکس ہے نا وہ ایک آکزیلری سرکل ہے یہ ہم پروف کرنے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں لیٹ لیٹ اس پوز ہم اس پوز کرنے دیجئے لیٹ اس پوز کہ ایکویشن آف ایلپس ب ایکسکیر اوور ایسکیر پلس وائسکیر اوور بیسکیر ایکوال ٹو ون اب اس میں آپ اس جو ٹینجنٹ لائن اس کی ایکویشن لے لیچی اور اس میں تھوڑا سام چینج یہ لائیں گے کہ سلو فارم لیں گے اس سے یہ ایزی ہے یہ ایکسپریمنٹل ہے آپ دوسرے طریقے سے ٹرائی کریں کہ آپ یہ جو پوائنٹ ہے اس کا اس پوائنٹ کا اس پوائنٹ کا اس پوائنٹ کا اس کے ذریعے آپ ایکویشن آف ٹینجنٹ نکالیں اس پوائنٹ کا یہ جو پوائنٹ آف ٹینجنٹ یہ اس کا اس ایسنٹرک اینگل لیں اور اسی طرح اس کو ایکس ون وائی ون مان کے بھی کریں میں اس کو سلو فارم میں باہر لکھ رہا ہوں لیں ایک لیں ہوں ایک لے لیں دونوں کے بجائے نا ایک لے لیں یہ یہ آگئی ہمارے پاس اس کو آپ نمبر ٹو کر دیں سلوپ آف ٹو ہمارے پاس ہم ہوگی وائز ایکل ٹو ایکل ٹو ایکس پلس سی کی فارم ہے نا تو یہ ایکویشن ٹو کی جو سلوپ ہے وہ اہم ہے تو اب ہم نے اس کی سلوپ نکالی ہی جو ہم نے پرپینڈکولر ڈرا کیا ہے نا ہم اس کی ایکویشن نکالیں گے تو اس کی ایکویشن نکالنے کے لئے اس کی سلوپ نکالنا ضرور ہے اور چونکہ یہ اس ٹینجٹ لائن کے اوپر پرپینڈکولر ہے اس لئے اس کی سلوپ مائنس ون اوہر ایم ہو جائے گی کیونکہ اس کی سلوپ ایم ہے نا سلوپ آف دلائن پرپینڈکولر اپان ٹو یہ ہو جائے گی مائنس ون اوہر ایم ٹینجٹ turnuk نے ٹینجٹ طور پرپینڈکولر حیرت ٹینجٹ ٹینجٹ ٹینجوز ten sesame ٹینجٹ یاد ٹینجitime ٹینجٹ ٹین ٹینجان ٹینجون having slope minus 1 over m is یہ ہو جائے گی y minus y1 کی جگہ 0 slope کی جگہ minus 1 over m x minus x1 کی جگہ minus c تو یہ plus c ہو جائے گا تو یہ ہوا m y is equal to minus x minus c x پہ دن لیں تو x plus m y is equal to minus c اب آپ کے پاس دو ایکویشنز ہو چکی ہیں اس کی ایکویشن آپ نکال چکے ہیں 2 کے نام سے آپ نے اس کو لکھ رکھا ہے اور دوسری جو آپ کے پاس ہے وہ یہ جو اپنی ایکویشن آف ٹینجنٹ جو آپ نے ایکویشن آف ٹینجنٹ یہ دراؤ کی ہے ایکویشن آف پرپینڈیکلر ڈراغ کیا پاندر تینجنٹ اس کی ایکویشن آپ کے پاس یہ 3 کے نام سے آ چکی ہے اب آپ نے یہ جو فٹ ہے اس کا آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے لوکس فائنڈ کرنا ہے تو اس کا لوکس فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ان دونوں کی ایکویشنز نکال لینے کے بعد آپ کے پاس ان کی ایکویشنز ہونی چاہیے پھر وہ آپ نے نکال لینے اب آپ نے ان میں سے جو پیرامیٹر ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرنے تو اس میں م جو ہے وہ پیرامیٹر ہے کیونکہ سلوپ کے چینج انہوں سے ڈیفرنٹ آپ کو ٹینجنٹ لائنز حاصل ہوں گی تو مینز کے ایم پیرامیٹر ہے جس کے چینج انہوں سے ٹینجنٹ لائنز ہمیں حاصل ہوتی جائیں گی دیفرنٹ ٹینجنٹ لائنز تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اس میں پیرامیٹر نے اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے جسٹ لائک کویسٹن نمبر ٹوئنٹی ٹو تھا اس میں ہمارے پاس پیرامیٹر تھیٹا 1 اور تھیٹا 2 تھے ان کو ہم نے الیمنیٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پیرامیٹر ہے وہ M ہے اس کو ہم الیمنیٹ کریں گے تو اس کے لیے ایکویشن 2 کو ری رائٹ کر لیجئے ری رائٹنگ 2 وہی ہے Mx پہ دل لیں تو مائنس Mx پلس Y Mx پہ دل لیں مائنس Mx پلس Y is equal to A square M square پلس B square اس کے لیے اس کو ہم نے 4 کہہ دیا اب ہم الیمنیٹ کرنے کے لیے ان دونوں کا سکیر لے رہے ہیں سکیرنگ 3 اور 4 اور ایڈنگ دے ریزلٹس ہوئی ہے یہ ہو جائے گا X پلس M Y whole square X پلس M Y whole square پھر اس کی لیفٹ سائیڈ کا square میں اس میں ایڈ کروں پلس مائنس Mx پلس Y whole square is equal to دوسری جانب مائنس C کا square یعنی C اس کے پلس A square M square پلس B square square root اس کا اس کے تو ان square کو کھول لیجئے یہ ہو جائے گا X square پلس M square Y square پلس 2 Mxy plus M square X square plus Y square minus 2 Mxy دوسری جانب C square plus A square M square plus B square تاب اس میں کیا ہوا 2Mxy minus 2Mxy cancer first اور third میں سے X square common تو 1 plus M square بچ جائے گا second اور last میں سے Y square common تو M square plus 1 بچ جائے گا اس میں A square M square اور C square plus B square کو ایک اٹھا لکھتی چاہیے پھر آپ نے جب ellipse کی ایکویشن ڈیرائیو کی تھی آپ نے پڑھا تھا کہ ellipse میں B square equal ہوتا ہے A square minus C square تو اگر ہم minus C square پہ در لیں plus C square is equal to A square تو B square plus C square A square equal ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1 plus M square into X square plus M square plus 1 into into X square اس کو میں 1 plus M square ہی لکھ دیتا ہوں 1 plus M square into Y square اور A square common M square plus 1 تو آپ دیکھیں M square plus 1 تینوں terms میں موجود ہیں تو وہ cancel ہو جائے گا common ہو کے X square plus Y square equal ہو جائے گا A square اور یہ کسی چیز کی ایکویشن ہے آپ کو exactly یاد ہونا چاہیے کہ یہ auxiliary equation auxiliary circle کی equation ہے جس کا جو ہم نے پڑھا تھا radius semi major axis یعنی ایک equal ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے semi major axis equal اور اس کا center is origin جو standard ellipse ہے اس کی اوپر auxiliary circle بنتا ہے اس center origin ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی چونکہ ہم standard ellipse ایک چیز ہوگی اب اس کے بعد question number 23 میں جو دوسری چیز نے پوچھ product of length of perpendicular اب آپ نے ان دونوں جو perpendicular گرائے ہیں ان کی length نکال نہیں ہیں ان کی length آپ نکال کے ان کا product نکال یں ان کو multiply کریں اور آپ کے پاس آنا چاہیے square on semi minor axis semi minor axis b total minor axis length that is equal to 2b to semi b to b square semi minor axis cube square یعنی b square answer آنا چاہیے اب ہم یہ کرتے ہیں now equation of perpendicular from f1 مائنس سی ایکس پلس ایم بائی مائنس سی کو ادھر لیتے ہیں پلس سی is equal to zero ہجائے گا اس کو آپ نمبر five کر دیجئے اس کو ہم نے three کے نام سے save گا رکھا تھا اب آپ کیا کریں next let p1 اس کا length of this perpendicular then p1 is equal to اب length نکالنے کا کیا طریقہ ہے اس length نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو f1 ہے اس point کا اور جو tangent line ہے اس کا distance معلوم کر لی گی کیونکہ جتنا ان کا distance ہے وہی اس کی length بنے گی کیونکہ perpendicular length ہے نا تو جب آپ tangent line کا f1 سے distance نکالیں گے تو وہ بھی exactly یہی چیز اسی چیز کی length دے گا تو ہم نے equation of tangent کو دیکھنا ہے then p1 is the distance p1 is the distance of tangent line from f1 into minus c0 تو اب tangent line کو rewrite کر دیتی ہے tangent line آپ کے پاس یہ آئی ہوئی ہے minus mx plus y minus mx plus y اور اس کو ادھر لے کر آئیں گے تو minus a square m square plus b square square root is equal to 0 تو یہ point کیسے نکالتے ہیں point اور line کا فاصلہ کے point کو اس line کی equation میں put کر دی جاتا ہے جو working rule ہے تو x کی جگہ پہ c آ جائے گا تو minus m into minus c plus y کی جگہ 0 minus a square m square plus b square square root divided by coefficient of x یعنی minus m کا square plus coefficient of y یعنی 1 کا square اور square root اور اس کے ساتھ موت تو یہ ہوا mc minus a square m square plus b square divided by m square plus 1 similarly 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 p2 the length of perpendicular from f2 into c0 to the from f2 into c0 is the distance of of f2 into c0 to the tangent line to the tangent line تو وہ ہو جائے گا p is equal to یہ آپ tangent line میں put کر دیں minus mc plus y کی جگہ 0 minus a square m square plus b square 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 root divided by m square plus 1 1 اس کے اوپر square root اور اس کا mod اس کو p2 کر دیا اب ان دونوں کا multiply کرانے جا رہے ہیں now p1 multiplied by p2 p1 ہمارے پاس ہے mc minus a square m square plus b square multiplied by two made two three whole square square root divided by m square square root multiplied by m square plus one square root this whole square minus a square m square plus b square divided by m square plus one مارچ چلتا رہے ہٹا دیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے تو نیکسٹ ہی ہو جائے گا ایم سکیئر سی سکیئر اب یہ مائنس سائن اندر منٹیپلائے کرائیں گے آپریٹ کریں گے تو مائنس ایسکیئر ایم سکیئر مائنس ایسکیئر ایم سکیئر اور مائنس بیس سکیئر ڈیوائیڈ بائی ایم سکیئر پلس ون فرسٹ ٹو میں سے ایم سکیئر کامن سی سکیئر مائنس ایسکیئر مائنس بیس سکیئر ڈیوائیڈ بائی ایم سکیئر پلس ون جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ ایسکیئر مائنس سی سکیئر بیس سکیئر کی کھول ہوتے تو یہ سی سکیئر مائنس ایسکیئر ہے تو یہ مائنس بیس سکیئر ہو جائے گا مائنس بیس سکیئر ڈیوائیڈ بائی ایم سکیئر پلس ون مائنس بیس سکیئر کامن م سکیئر پلس ون مارڈ مائنس کو ختم کر دے گا تو بی سکیئر انٹو م سکیئر پلس ون اوور م سکیئر پلس ون اب مارڈ لگانے پر ضرورت ختم ہو گئی یہ کینسر بی سکیئر اور یہ ہم نے پروو کرنا تھا کہ ان دونوں کے جو پروڈکٹ آئے گا سکیئر آن سیمی مائنر ایکسز اور یہ آپ کو نظر آ رہے کہ یہ سکیئر آ رہے سیمی مائنر ایکسز کے اوپر ایک ایلپس آپ نے لینی ہے اس کے دو کانجوگیٹ ڈائمیٹر آپ نے لینے ہیں ان کے ایلپس پر آپ نے ٹینجنٹ لائنز ڈوا کرنی ہے ایک پینلوگرام بنیں گی آپ نے پروو کرنا ہے کہ اس پینلوگرام کا جو ایریا ہے وہ کانسٹنٹ ہے یعنی اس میں کوئی ویریبل ٹرم نہیں ہوگی تو یہ ایلپس ہم نے لے لی اور یہ ہم دو کانجوگیٹ ڈائمیٹرز لے لیتے ہیں ڈائمیٹرز آپ کو پتہ ہیں کہ ایلپس کے سینٹر سے گزرتے ہیں اور ایلپس کے دو پوائنٹس کو ملابتے ہیں اور یہ ان کاپس میں جو انگل ہے وہ نائنٹی ڈیگری کا ہوتا ہے تو اس کو میں پی کہہ دیتا ہوں اور اس کو ڈی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ نے اور اس کو ڈی پرائیم کہہ دیں اور اس کو پی پرائیم کہہ دیں ان تمام پر آپ نے ایک ایک ٹینٹ لائن ڈرو کی ایک پوائنٹ پی کیو پر ڈرو کی ایک آپ نے پوائنٹ ڈی کیو پر ٹینٹ لائن ڈرو کی ایک پوائنٹ پی پرائن کیو پر ٹینٹ لائن ڈرو کی پھر آپ نے پوائنٹ ڈی پرائن کیو پر ٹینٹ لائن ڈرو کی تو یہ ایک پینلو گرام بنیں گی یا آپ کو جو فکر نظر آ رہی ہوگی یہ پیللوگرام ہوگی آپ نے پروف کرنے کی یہ پیللوگرام چاہچی ہے اس پیللوگرام کی پیللوگرام کو بھی بھٹسس ہیں کیونکہ پھر تص BlumeHAM قعد assistant ڈمينتوach سب د EasyPPE erm مزار there یہ اس پیلیلوگرام کے ورٹیسز نہیں ہے ورٹیسز اس کے اے بی سی ڈی ہی ہیں تو یہاں پہ فرس کیجئے let x square over a square plus y square over b square is equal to 1 be the equation of ellipse then let us suppose کہ p p prime and q q prime are conjugate diameters of the ellipse yes ellipse کے conjugate diameters let p is equal to p کے coordinates ہم فرس کر لیتے ہیں a cos theta b sin theta where theta is the eccentric angle of point p اب ہوگا کیا اگر point p کا eccentric angle آپ نے theta لیا ہے تو یہ جو d دوسرے diameter کی اوپر ایک point ہے اس کا جو eccentric angle ہوگا وہ theta plus 5 by 2 ہوگا تو یہ آپ نے پوری derivation کی ہوئی ہے تو اس کے تحت جو q ہوگا یہ q ہے یہ d نہیں q ہے تو q کے جو coordinates ہوں گے وہ ہو جائیں گے minus a sin theta b cos theta یا auxiliary circle alert آپ ذرا آپ میں سامنے رکھ لیں اس میں یہ ساری derivation اب آپ کیا کریں equation of tangent at p نکالیں باقی دو points ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی working میں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ دیکھئے ذرا now equation of equation of tangent at p is given by formula آپ کے پاس موجود ہیں xx1 over a square میں direct اگر لگا ہوں جو a cancel ہو جائیں گے x over a into cos theta plus y over b sin theta is equal to 1 یہ آپ کے پاس اس کی form بنے گی equation of tangent at p k اسی طرح equation of tangent at q and equation equation of tangent at q is وہاں پہ coordinates بدل گیا ہیں تو اس کے carding کیا ہو جائے گا x over a into minus sin theta میں اس کو minus x over a sin theta plus y over b cos theta is equal to 1 to is co number three کہی اور is co number two کہی اب دیکھئے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس palilogram کا area نکال نے یاد رکھیں کہ یہ ایک تھوڑا سا اس کو صحیح بنائیں calculate کر کے بنائیں تو یہ جو palilogram بڑی palilogram جس کو ام nab c d کا نام دیا ہوا ہے یہ چار برابر palilogram بن رہی تو اگر ہم اس palilogram کا area نکال لیں اس کو multiply کر دیں تو ہمیں بڑی palilogram کے area بن دیں تو اب ہم focus کریں اس palilogram a p c q palilogram کی اوپر اس palilogram کا area نکال نکال ہم c x side کو base مان جیسے ہم اس دفعہ پھر میں area کا جو فارمول ہے وہ آپ کو بتاؤں گا تو فرحال آپ یہ کریں کہ جس کو بھی آپ بیس بانتے اس کا پھر perpendicular اس کی اوپر چاہیے ہوتے تو اب آپ نے کیا کرنے ایک perpendicular گرا لینا ہے from c on a b اور a b کی equation یہ ہے اور یہ 2 ہے یہ a d کی equation ہے اور 3 ہے یہ کی equation ہے a b کہیں a q کہیں اس کی equation ہے now we find perpendicular distance of 3 from c into 0 0 we have اس کا نام ہم c f رکھ لیتے c f اور یہاں پہ بھی mention کر دیں perpendicular distance c f c f ہمارے پاس ہو جائے گا یہ جو point c 0 0 اس کا perpendicular distance from the line a b تو آپ اس کو اس میں put کر دیں 3 ہو جائے 0 x کی جگہ 0 یہ point کا اس line سے فاصلہ center c 0 0 کا اس line سے فاصلہ x کی جگہ 0 y کی جگہ 0 اور وانے در آئے گا minus ہو جائے 0 minus 0 minus 1 is command over coefficient of x square یعنی minus sin theta over a whole square میں اس کو لکھ رہا ہوں sin square theta over a square plus y کا coefficient cos theta over b square سکیئر root تو minus 1 کا mod 1 آجائے گا اور lcm لیں گے b square sin square theta plus a square cos square theta divided by a square b square اور اس کی اوپر square root یہ a b square root سے نکلے گا a b ہو جائے گا جو لٹ کی اوپر چلے جائے a b over b square sin square theta plus a square cos square theta یہ ہمارے پاس c f آگیا ٹھیک ہے اب جو طریقہ ہے کسی بھی پینلوگرام کا area نکالنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے یہ پینلوگرام ہے اس کو آپ نے base مان لیا اس base کی اوپر آپ ایک پر پر پنڈی کنر گراتے ہیں اب کیا کریں base multiplied by perpendicular جو ہے area جو base multiplied by perpendicular تو اس کا ملاحظہ ہے اب base کی value چاہیے تو q ہمارے پاس موجود ہے کہ q کی value ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تو اب area of panel پنڈی پنیلوگرام of پنیلوگرام a p c q area of پنیلوگرام a p c q is equal to base ہم نے a q کو مان لیا a q length multiplied by جو اس کی اوپر پرپنڈی کو گر آئے جس کا نام c f رکھ ہے اب a q تو ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ q point ہمیں معلوم ہے لیکن اے معلوم نہیں ہے تو اب دیکھیں a q سامنے سائٹ کون سی پی ہے اب p بھی ہمیں پتا ہے a cos theta b sin theta c بھی پتا ہے zero zero تو ہم c پی نکال سکیں گے تو a q minus zero کا square اور اس کی اوپر square root اور multiploid by c f کی value ہمارے پاس آ چکی ہے a b over b square sin square theta plus a square cos square theta اور اس کی اوپر square root تو یہ اپس میں یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو یہ a b آ جائے گا ٹھیک ہے therefore area of پینلو گرام area of پینلو گرام a b c d جو ہوگا یہ چونکہ چار پینلو گرام کے برابر ایک بڑی پینلو گرام جو اس کے اندر چار پینلو گرام ہیں اور چاروں کا area ہوگا یہ برابر ہوگا تو یہ 4 a b ہو جائے گا which is constant اور اس میں آپ دیکھیں کہ تمام جو terms ہیں وہ constant ہیں 4 constant ہے age ہے وہ کیونکہ سب کو given ہوگی تو اس میں age ہوگا اس کی value fix ہوگی اور b کی value fix ہوگی تو تمام terms constant ہیں اور یہ ہم نے prove کرنا تھا کہ area پینلو گرام constant ہوگا question number 25 with a hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1 and x square over a square minus y square is equal to minus 1 are said to be conjugate to each other just plus minus 1 ka far e and e prime are eccentricities of hyperbola and its conjugate prove that 1 over e square plus 1 over e square is equal to 1 to yahan pe given hyperbolas likhi given hyperbolas are x square over a square minus y square over b square is equal to 1 is q a 1 ke d or d us ra hyperbola is x square over a square minus y square over b square is equal to minus 1 jis q a square over b square minus x square over a square is equal to 1 given that given that e and e prime are the eccentricities of 1 and 2 respectively دونوں کی centricities ہیں وہ آپ کو دے دی گئی ہیں e اور e prime کے نام سے so e آپ کو یاد ہوگا c over a equal ہوتا ہے یا اپنے بقائدہ اس میں definition لکھی تھی پڑھی تھی اور e prime جو ہے وہ اس کے اکارڈنگ کیا ہو جائے c over b ہو جائے y over b square ہو گیا نا پہلے c over b ہو جائے اب ہم نے دونوں کی ایسی پروکل سکیر لے کر ایڈ کرنا 1 over e square plus 1 over e square e square a square a square over c square اگر direct لکھتی جائے تو اور 1 over e square b square over c square ہو جائے گا تو یہ a square plus b square over c square hyper ball میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو b square ہے وہ c square minus a square ہوتا ہے تو minus a square کو ادھر لیں plus a square is equal to c square تو a square plus b square c square c square over c square روز ڈیو 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 ڈیو